اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امتیاز پلاموی معزز ناظرین شاید آپ نہ جانتے ہوں جانتے ہوں تو اچھی بات ہے شیعہ تین عید مناتے ہیں عید الفضر عید الازحہ اور تیسری عید عید غدیر خم آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ عید غدیر خم ہے گیا شیعہ یہ عید کیوں مناتے ہیں کب سے اس کے منانے کا رواج شروع ہوا ہے اور اس عید کو عید غدیر خم کیوں کہا جاتا ہے اس کی ساری تفصیل مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ شیعوں کی اس تیسری عید سے واقف ہو سکیں اور مسلمانوں کو اس عید میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی آگا ہو سکیں یہ تفصیل منوری ٹون کے فتاوہ کی روشنی میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں چنانچہ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں صرف ایک حج کیا ہے جسے حجت الودا کے نام سے جانا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ شریف سے مدینہ شریف لوٹ رہے تھے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بیچ میں ایک جگہ ہے غدیر خم نام سے غدیر خم نامی جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام قافلہ صحابہ اکرام کا قیام فرما ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر کے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا اس خطبہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جس کا دوست ہوں حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں یہ روایت متعدد سندوں کے ساتھ متعدد الفاظ کے ساتھ مروی ہیں جس کا ہم نے ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اب ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں لہٰذا ان سے محبت کرنا گویا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے اسی لئے آج بھی اہل سنت و جمعات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جزو ہے کوئی بھی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اہل سنت و جمعات میں سے نہیں ہو سکتا اہل سنت و جمعات کا ایمان کا لازمی حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے بہرحال بتانا تو مقصود یہ تھا کہ جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو حضرت علی سے بھی محبت کرو جو مجھے محبت کرتا ہے مجھے اپنا قریبی سمجھتا ہے محبت سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ حضرت علی کو بھی اپنا دوست اپنا قریبی اور ان پر اپنا اعتماد بہار رکھیں وغیرہ زالی اب سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غدیر خم کے موقع پر یہ بات کیوں انشاءت فرمائی جواب یہ ہے کہ حجت الویدا سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً یمن کا والی بنا کر کی بھیجاتا وہاں پر مال وصول کرنے کے لئے جب مال تقسیم کرنے لگے تو کسی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ افوا پھیلائی یا یہ کہہ لیجے کہ ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال تقسیم کرنے میں انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا ہے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا ہے اور انہیں حضرات نے پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت بھی کی پیارے آقا صلی اللہ نے حضرت علی کے متعلق باتیں اشارت فرمائی تو جو لوگ شکایت کرنے گئے تھے ان کا دل بالکل صاف ہو گیا تھا لیکن پھر بھی چونکہ یہ بات پھیلتے پھیلتے دور تک پہنچ چکی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے کچھ کرنے لگے تو وہیں سے یہ بات شروع ہو گئی تھی حضور نے مناسب سمجھا کہ ابھی تمام لوگ جمع ہیں اور یہ آخری حج ہے اتنا بڑا مجمع شاید کبھی ہو نہ ہو اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو رہی چیمی گوئیوں کو ختم کرنے کے لئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتماد بحال کرانے کے لئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں ان پر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اب ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ السلام دب یہ ارشاد فرما دیں کہ حضرت علی کے بارے میں جو چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے حضرت علی سے محبت کرو تو اس سے بڑھ کر اور سرٹیفیکیٹ کیا چاہیے چنانچہ اس کے بعد سے تمام صحابہ اکرام کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت پیدا ہو گئی محبت تو پہلے ہی سے تھی لیکن اس بیان کی بعد اور ان کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تناظر میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ کسی کوہتِ علی سے بدگمانی نہ ہو لیکن شیعہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں اسی لیے شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمہ اہل سنت رجمات کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیارے آقا کا جانشین صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر لیکن اس واقعے کو لے کر کے شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے سے در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرنا دیا اور یہ کہا کہ جو مجھے مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حضرت علی سے محبت کرے یعنی کہ اس جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا جانشین بنایا جا رہا ہے جو کہ سراسر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر احادیث ہیں ان تمام احادیث کے بھی خلاف ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جب بیمار ہو چکے تھے وفا سے کچھ دنوں پہلے تقریبا سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پڑھانے کے لیے متعین فرمایا تھا بہرحال یہ تو باتیں ہو گئی غدیر خم کی چونکہ شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جانشین مقرر فرمایا تھا اور جہاں پر یہ خطبہ دیا گیا تھا اس جگہ کا نام ہے غدیر خم تو شیعہ اس دن کے لیے عید کے طور پر مناتے ہیں اور چونکہ یہ خطبہ غدیر خم کے موقع پر دیا گیا تھا تو اس عید کی نسبت غدیر خم کی طرف کر دی گئی اور اسے عید غدیر خم کے نام سے جانا جانے لگا اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ عید کم منائی گئی تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شیعہ حکمران معزد دولہ نامی تھا سن تین سو اکاون ہجری میں اس نے عید غدیر خم کو منایا اور اس کا نام رکھا عید خم غدیر اس کے بعد سے شیعہ برابر یہ عید مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو شیعوں کی اس عید میں شریک ہونا چاہیے جواب یہ ہے کہ ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ شیعہ جس بنیاد پر یہ عید مناتے ہیں اس کی وہ بنیاد ہی غلط ہے اسی طریقے سے اٹھارہ زلحجہ کو یہ عید منائی جاتی ہے عید غدیر اور اٹھارہ زلحجہ کو ہی سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں ان کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے معزد ناظرین یہ تو مختصر تفصیل تھی عید غدیر کے متعلق ویسے سلسلے میں آپ حضرت کے کچھ کا نہ چاہیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہوا کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کے لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ حقیقت اور سچائی پہنچ سکیں شکریہ ازاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ